موسیقی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی 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 کے کوئر چیئر پرسن آصف علی زرداری صاحب نے ای پلیڈ ای نیو موف انہوں نے آج الطاف حسین صاحب سے گفتگو کی اس کے بعد جو جو جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھے آہ ستار صاحب ان کو فاروق ستار صاحب ان کو ویڈراغ کر لیا جائے گا پرائیم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ سے اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی وہ کیا بات ہوئی اچھا پولیٹیکل پارٹیز جونسی ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت موجود اس سے پہلے آپ کو چھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ نواز لیگ جونسی ہے جو اس وقت ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا پی 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 کے ساتھ وہ ایمگئن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی سو آسک پلی زرداری صاحب نے جو سٹیپ لیا وہ it was a daring step it was a daring step اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی ان سے آہ الطاف حسین صاحب سے لندن میں جو فون پہ گفتگو ہوئی اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا نتیجہ اس وقت تو جو میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو joint candidate تھے فاروق ستار صاحب وہ withdraw ہو جائیں گے اب اس کے لیے ہم بات کریں گے جیسے میں نے آپ کو بولا نفیس صدیقی صاحب سیکٹری جنرل پی 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 سندھ اور member central executive committee جو ان سے ہیں پی 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 کے وہ ہمارے صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہے ان سے ہم گفتگو کریں گے ان سے سوالات لیں گے کالرز پلیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا thank you very much for coming in the piece up my pleasure you just rushed from the airport that's right yeah کیا آپ نے اسلامباد سے آ رہے ہیں آپ اسلامباد میں بہت meetings کر کے آیا آپ بہت اہم خبریں تھی وہاں پہ what happened today دیکھیں بات یہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساست کو ایک کوئی جامد یا اسٹیٹک طور پر دیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے تمام ساستدانوں کو بہت underestimate کرتے ہیں ہمارے ساستدانوں نے اور میں یہاں آج مست سے کہ ہمارے کوچ سیرمن آسیر علی زداری صاحب نے ان کو لوگ سمجھ رہے ہیں he is a very pragmatic politician اور ان کو ground realities کا پتہ ہے اس آدمی نے پاکستان میں جمہوریت کی خاطر یارہ سال جیل کاٹی ہے تین سال ایک دفعہ کاٹی ہے آٹھ سال ایک دفعہ کاٹی ہے ٹھیک جو مجھبیری نظر میں برے صغیر میں کسی دوسرے آدمی نے آٹھ سال تک at one stop جیلی کاٹی ہے درست ملکہ ٹھیک لہٰذا اب جو صوت حاج اس پر آپ نے پہلے بات کیے جی میں آپ کو گفتگو وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ کہ سندھ میں کسی کا اسٹیک نہیں ہے سب سے بڑا اسٹیک پاکستان پر اس پارٹی کا ہے اچھا اور اس کے بعد ان کیوں گئے ٹھیک یہاں پر مسلمی نواز کا یہاں دوسری پارٹی کے نہیں ہے اور پہلی دفعہ یہاں پر این پی کے بھی دو این پی ایز ہمارے الائز ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک اپارٹ فرم ڈیٹ اس کراچی شہر جو ہے وہ تمام کا شہر ہے کراچی شہر میں میں خالق پختوں کے سب سے بڑی آبادی کراچی بھی ہیں اردو سپیکنگ بھی رہتا ہے سندھی سپیکنگ بھی رہتا ہے بلوٹی سپیکنگ بھی ہے اور ہر زبان کی بولنے والے ہر مذہب کے لوگ اور اس ملکہ سب سے بڑا کمیشن سٹی ہے اس صوبے کے اندر ہم دو مین اسٹیک ہولڈر ہیں اور تیسا اسٹیک ہولڈر اب این پی ہیں لہٰذا ہمیں اگر پسند کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ہم اپنے لحاظ سے کریں گے اور ہم یہاں پہ ستب دکٹیٹ نہیں ہوں گے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اور ممکن ہے این پی کے پاس بھی ایک ریزیویشن نہیں ہو لیکن بات یہ ہے کہ جب ساتھ ستان ہوتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں اس نے اس چیز کو اس کی لحاظ سے دکھا ہے اس کا ویجن ہے کہ اگر ہم آج ایک ریلیٹی ہے ایک اس کا وجود ہے ہم اس وجود کو ڈینائی کر کے ہم یہاں پر پیس قائم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم یہاں پر آگے دی پر سکتے لہذا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سندھ ہمارا صوبہ ہے اور پیپس پارٹی کا صوبہ ہے بیسیکلی اور لہذا ہم نے اپنے دوسرے سٹیکھوڈرز کے ساتھ اگر کوئی گفتو شروع کی ہے کوئی گفتو شروع کی ہے تو میرا خال ہے کہ یہ اس بلک کے لیے بہت پوزیٹیف بات ہے اس صوبے کے لیے دہائی پوزیٹیف بات ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جس ملک جو جمہوریت آ رہی ہے جس کے لیے شہید محترمہ بیرزی پٹر نے قربانی دی ہے جس کے لیے پاکستان پیپس پارٹی نے سیکلوں کی تعداد میں اپنے کارٹنوں کو شادت ہوئی ہے لہذا اگر ہم چاہتے ہیں سرسنے ریبن ڈیموکریسی آئے تو اس کے لیے ایم کیوں کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے سو ایم کیوں آپ کے ساتھ مل رہے ہیں ابھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی ابترائے گفتگو ہوئی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں آسف علی زرداری صاحب کی علطاف حسین صاحب سے کیا گفتگو ہوئی ہے میں وہاں گفتگویں موجود ہی تھا جو بات پر موجود تھے آپ ابھی آئے ہیں اسلام بات پر جو پوزیٹیو ہے بات پوزیٹیو یہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کینجڈیٹ کو جو پرائیم سٹر کا کینجڈیٹ تھا ان کو بدروہ کر کے لیا ہے یہ تو بہت بہت پوزیٹیو سٹی میں آسیز زرداری صاحب کو اس کا ٹیڈیٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بہت بڑی اپنی کی ہے لہذا ہم آگے بڑھیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں تیسری بڑی پارٹی بلکہ دوسری بڑی پارٹی لیکن یہاں نہیں وہ ہے مسلملیق نواز ان کا بھی ریزرمیشن تھا ان کو کیسے ایڈیس کیا آپ نے ان کو کیسے منایا آپ نے ان کو منایا اس لیے کہ ہم دیکھیں بات ہی ہے کہ ہم اس ملک کے سب تبری پارٹی ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے اس پہ گفتگو کرتا ہوں حافظ زین احمد صاحب ہے ہمارے صد لائن میں ان سے گفتگو کر لیں پھر میں آپ تکا ساتھ ہوں حافظ صاحب کیسے ہیں جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بھائی جی ٹھیک تھا اللہ کے شکر آپ خیریت سے ہیں اللہ کا کرام ہے نوازی سے حافظ صاحب حافظ صاحب نفیص صدیقی صاحب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا آج ایک نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی نواز لیگ جو انسی ہے وہ ایمکی ایم کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتی تھی they had some reservations ٹھیک ہے جی اتحادی بھی ہے پی بی پی کی ٹھیک ہے جی اور اس موقع پہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا ایک پوزیٹیف سٹیپ لیا انہوں نے الطاف حسین صاحب کو فون کر کے ان سے گفتگو کی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا جو جو جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا اس کو پرائیم منسٹر کا جوائنٹ کینڈیڈیٹ اس کو بیڈراؤ کر لیا جی جی ٹھیک ہے جی how do you take these things positive negative and what's going to happen آہ بشریلہر ہمارے گنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی مقائمت ہے وہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حالات ہیں اور جو اس وقت محرومی حالات ہیں ان سب کو اگر مددل نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کیلئے ایک ضروری عمر ہے جہاں تک کہ ایم ٹی ایم کا تعلق ہے تو یقیناً یہ بات سے پہلے بھی دو چار دن پہلے جب ہم بسکر کر رہتے وہاں کوئیٹہ میں تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ایم ٹی ایم کیلئے شاید مشکل ہوگا کہ وہ حکومت سے باہر رہے اور کاف لیگ کے ساتھ اپنے اس بندن کو جاری رکھ سکے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی ایک سنتی شہر بھی ہے اور اس وقت پاکستان کے اقتشادیات کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی بھی گرگون ہیں اور اس میں لازمی ہے کہ اگر سنگ میں بھی اور مرکز میں بھی ٹی پنس پارٹی اور ان کے حلیفوں کی ایک حکومت کولیشن بنتی ہے اس میں اپوزیشن میں اگر ایم ٹی ایم ہوگا تو اقیناً آئے جن ایسی صورتحال اپوزیشن کے طرف سے سامنے آ سکے گی جو اہداف ہیں معیشت کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کے عدہ پر آونے کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ نفی شدی کی سائد بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ماضی میں بھی جب بھی کراچی کے اندر اس کے مہندیز کو تصریم نہیں کیا گیا اور کراچی کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو اس کے اثرات پر اندرونی سنگھ بھی محسوس کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے یقیناً ایک قومی مفائمت کی جو ضرورت تھی وہ سامنے بڑھ رہی ہے لیکن اس میں ایک بات جو خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ جمہوری حوالے سے ایم ٹی ایم کا جو فیصلہ ہے وہ پرویز مشرف کو تنہا کرنے اور مستقبل میں ایک غیر آئینی جو خدشات ہیں پرویز مشرف کی حوالے سے ان کے خاتمے میں محمد ثابت ہوں گے کیونکہ پاکستان میں بھی جو صورتحال ہے آج کوئیٹہ میں ایک پریس کانفرس ہوئی جو کاف لیگ کے باقیات تھے انہوں نے بھی کھل کر وہاں کے پیپلز پارٹی کی جو بننے والی حکومت ہے جن کے صرف سات آدمی کامیاب ہوئے تھے پریسیس کے ایوان میں ان کو آج برپورت سریعت حاصل ہے تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو تیاری سریعت کے بعد جو صورتحال مستقبل میں آئے گی تو پرویز مشرف کی جو غیر آئی میں کمرانی ہے اور پھر نون میں جو ایک وعدہ کیا ہے کہ ایک ماہ کے اندر ہی ہم نے عدلیہ جس کے بحالی کا جو بیڑا ہوتا ہے اسے پاہ تکمیل تک پہنچائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف آثار جا رہے ہیں لیکن ایک خلچات کی صورتحال بھی ہے کہ خود کچھ حملوں کا دور ہے اور پرویز مشرف کے ساتھ اٹاون تو بی بھی ہے ٹریپل اے بھی ہے تمام صورتحال ہے اللہ کرے کہ کوئی ایسی ناخشگوار صورتحال تھا اور پھر آئے تو شکفیناً یہ مفائمت اور یہ انداز مستقبل میں جمہوری حوالوں سے ایک نیک شبون ہو سکے گا یہ آپ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے کس چیز کو آپ ریفر کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو انتقال انتقال اقتدار کیلئے ایک روایات رہی ہیں اور وہ روایت یہ ہے کہ کسی بھی عامر نے اور فوجی نے جو ہے اپنے انتقال سے پہلے انتقال ایک دیدار کی طرف کوئی مصبت پیش رکھ نہیں کی ہے یقیناً جب حل برداریوں بھی پرامیس کر کی تو وہ بھی پرویز مشرف لیں گے کابی نہ کے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ردی عمل آئے خود افاظتی کی حوالے اسی اس کو لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خلطیات کا ایک ایسا مطلعہی سلسلہ موجود ہے اللہ کرے کہ میرے خلطیات غلط ثابت ہوں ٹھیک ہے کیوں لی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں ہم یہ مستقبل تو ان کا ہے جن کا ماضی ہو چونکہ ماضی میں بھی کاف لیگ جو ہے وہ بالکل حکومت میں رہتے ہوئے بھی وہ بے اختیار تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان سے زیادہ اینکریم کا اختیار تھی جن کا آج بھی گورنر موجود ہے تو اس وقت جو کیوں لیگ کی صورت حال ہے تو یقینا وہ بھی ان کے تمام لوگ بھی کیوں میں رہ گئے اینکریم سے پہلے جس طرح میں نے گلوشتان کی مثال دی پنجاب کی مثال دی اور مرکزی سطح پر سرد اور دیگر سند کی مثال دی ہے کہ وہاں پر جو کیوں لیگ کیونے کسی نہ کسی بہانے سے فارورڈ بلا کیا کسی اور حوالے سے جوہنا وہ اس قطار میں لگ چکے ہیں حکومت میں شغولیت کے لئے حافظ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا جیسے عاصف علی زرداری صاحب بڑے ایک بڑے ایک بیلنس قسم کی موز پلے کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے طریقے سے وہ چل رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی جلدی نہیں ہے عاصف علی زرداری صاحب جو بھی موز اس وقت پلے کر رہے ہیں وہ چاہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل سے مراد میری علتا فسین صاحب سے ہے تو وہ جو بھی موز پلے کر رہے ہیں اس وقت بیلنس بڑی ٹو دا پوائنٹ کر رہے ہیں وہ اور اس پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے ما سوائے اس کے کہ وہ جو پرائم نیسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے اس کے اناؤنسمنٹ میں ڈیلے ہو رہی ہے لیکن اس کے لیے بھی بلاول زرداری صاحب آگے ہیں اور پرابلی مغدوم امین فہین صاحب اس لیے ان کو بلایا گیا ہے دیکھیں جی بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر مقتدر خفیہ اور دستان پہنے ہوئے عوام لہرہات جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہ ہو یا ان کا ملوث ہونا بھی مصبت انداز میں ہو تو پھر جو سیاست دان ہیں وہ ملک کے حالات کا تجدیہ بھی کر سکتے ہیں اور ادراج بھی کر سکتے ہیں اور تمام اختلافات کو بالہ تاگ رکھ کر ملک کے بچانے کیلئے متحد و متفق ہو کر اس قسم کے صورتحال کو سامنے لا سکتے ہیں اور جہاں پر اگر صورتحال میں مرشی انداز میں جو سرگرمیاں ہوتی ہیں جن کرونا ہر سیاسی جماعت روتا بھی ہے اور اس کے ساتھ مجبوریاں بھی ان کے موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیاستدان جتنا بھی گیا گزرا ہو بہرحال وہ تیبل تاک اور تیبل پر معاملات کو حل کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ طاقت کے بغیر دلیل کی بنیاد پر وہ معاملات کو سوارنے اور سلجانے کی عرف آخر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینک یو وری مچ حافظ صاحب سو وری آم ریلی گریٹ پھل کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہم سے بات کی تینک یو بری مچ گستو گستو سنے ایک ایک تیک شورٹ بریک اور بھائی 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 موسیقی